صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ وعلیہ و صحابہ مبارکہ سلم آئیے آپ کو ایسی مبارک جگہ کی زیارت کروں جن بھائیوں نے ابھی طب زیارت نہ کی ہو تو یہ کر لیجئے یہ وہ مبارک گھر ہے جس میں ہمارے آقا کریم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس گھر میں ہمارے آقا کی ولادت ہوئی اس گھر کا نام یہاں کی سندھی حکومت نے مکتبہ مکہ تل مکرم لائبریریز کو بنا دیا گیا حالانکہ مکانِ عالی شاہ نے اقا کریم کا بڑے بڑے محدث انِ کرام صحابہِ کرام اس گھر کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ اقا کی ولادت ہوئی اس گھر میں ہمارے اقا دوالم گداتا جانِ کائنات رحمتِ عالم کی اس گھر میں ولادت ہوئی تو اس گھر کی زیارت کے لیے اہلِ اسلام شروع سے آتے تھے بارہ ربیول کی رات یہاں پر آکے ملاد کرتے مولود پڑتے دعائیں کرتے اور پھر صبح سادی کہ وہ کہاں سے جاتے تھے لیکن آج اس گھر کو انہوں نے ایک لائبریریز میں تبدیل کر دیا خیر ان کا نصیب ہمارے لئے تو بہت بڑا علی شاہ نہیں ہے حضرتِ حاجرہ صفہ مربع میں دوڑی تھی اپنے بچے کے لیے اسماعیلِ اسلام پانے کے لیے دوڑی تھی تو اس جگہ کو قرآن نے صفہ مربع اینہی ایک اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا عالم کے داتا حضرتِ اسماعیل کے بھی آقا حضرتِ حاجرہ کے بھی آقا ابراہیم کے بھی آقا ان کی اس گھر میں ولادت ہوئی تو یہاں کیوں نہ دعا کو بلو گی تو یہ زیارت کر لیجئے اس گھر کی اور اللہ کرے کہ آپ بہن بھائی جنہوں نے دعاوں کیلئے کر جو اس کی زیارت کر رہے ہیں ان کو یہاں پر آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی سادت نصیب فرمائے یہ وہ گھر ہے جب نبی پاک کی اس گھر میں ولادت ہوئی آپ کی والدہ حضرتِ آمینہ فرماتی ہیں اس گھر میں ولادت ہوئی حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب محمد کی ولادت ہوئی تو مجھ سے ایک ایسا نور نکلا میں نے اپنے گھر سے شام کے محلات کو اس نور کی روشنی میں دیکھ لیے تو آقا کریم کی ولادت ہوئی ایسا نور پھیلا کہ آپ کی والدہ نے اس گھر سے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے اور یہاں سے شام بہت دور ہے مکہ سے ہزاروں میل دور ہے عراق میں شام عراق سے بہت آگے شام یمن وغیرہ تو یہ مبارک گھر ہے یہ زیارت کر لیجئے اللہ کریم آپ کو یہاں پر آ کر زیارت کرنا نصیب کرے جزا کر اللہ خویرہ اللہ تعالی مجھے بھی میری آل اولاد کو بھی اس مکانِ علشان کے اپنی آنکھوں سے دیدار کرنا نصیب کرے فقط ابھی اس میں مووی کر لیجئے انشاءاللہ مووی میں کر لیجئے آئندہ انشاءاللہ بھی زیارت کریں جزا کر اللہ خویرہ جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکہ